نقمدہو ونسلی علی رسول کریم وآلئی الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ اللَّهُ تَعَالَى جَلَّ جَلَالُهُ وَأَمَّ نَوَالُهُ وَجَلَّ شَانُهُ وَأَتَمَّ بُرْحَانُهُ فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ قُلَ اللَّهُ أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَبَدَّتَ فِي الْقُرْبَى قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي شَامِ حَبِيبِهِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسْوَلُّونَ عَلَى النَّبِيهِ يَا أَيُّهَ الْلَزِينَ عَامَنُوا سُوَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَّ سُوَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ قَالِ مُحَمَّد باد حمد و سلام میرے معزز محترم باجیب الْحِترام احالیانِ راولپنڈی و اسلام آباد میرے اہلِ سنت اور اہلِ تشریف بزرگو بیان سے پہلے میں گزارش کرنا بہتر سمجھتا ہوں کہ آپ میری یہ جو میں کلاس لگا رہا ہوں اس کا لیکچر سنیں سبق جو میں پیش کر رہا ہوں یہ سبق سنیں نعرہ اس جگہ لگائیں جہاں آپ نعرہ لگانے پہ مجبور ہو جائیں ورنہ میں ہاتھ باندھ کے گزارش کرتا ہوں یہ صرف ستھونی ہے بس یہ میری گزارش ہے اب پروت پڑھئے اللہ بس میری آج کی کلاس کا ثبت ترس لیکچر صرف اور صرف مقام اہلِ بیت اور مقام صحابہِ رسول پہ ہے نوٹ کر لیں لکھ لیں کیسٹ کر لیں میں نے خطوے میں آیت پڑھی ہے قُلْ لَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا اِلَّا الْمَبَدَّةَ فِي الْقُرْبَةَ اس کا ترجمہ پہلے پیش کر رہا ہوں قُلْ پورے قرآن سے چیلنج کر رہا ہوں قُلْ قرآن میں جس جگہ بھی لفظ قُلْ ہے جس آیت میں بھی لفظ قُلْ ہے قرآن میں وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کو فرمایا ہے کہ تُو کاؤ یہ ذہن میں رکھنا بات یعنی قُلْ اس جگہ آیا ہے جہاں رسول پہ کسی نے کوئی سوال کیا ہے لفظ قُلْ سیگہِ عمر ہے یہ اس جگہ پہ آیا ہے قرآن کے اندر جس جگہ پہ رسول سے کسی نے کوئی سوال کیا ہے کچھ پوچھا ہے یا کچھ ارادہ کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف سے یہ فرمایا کہ اے محمد یہ جو کہتے ہیں یہ جو پوچھتے ہیں ان کو میری طرف سے تو کہتے ہیں توجہ رکھنا ہے خدا کے لئے توجہ رکھنا ہے یہاں ہمارے آنے کا مقصد ہے کچھ یہ تبلیغی دور ہے اور ہم نے اپنے نوجوانوں کو تبلیغ کے ذریعے قرآن دینا ہے جس کی والدہ شریفہ کو قرآن کے مطابق نہ وضو کرنا آتا ہے اور نہ غسل کرنا آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ شیعہ کافر ہے اللہ فرما رہے اے میرے رسول آپ کہہ دیجئے اللہ کیا کہہ دیجئے لا اسعالکم کہ میں تم سے سوال نہیں کرتا میں تم سے نہیں مانتا لا اسعالکم ان سے کہہ دے کہ میں تم سے نہیں مانتا تم سے سوال نہیں کرتا اللہ المبدتا فی القربا ہاں اگر تم نے میری تبلیغ کا صلح دینا ہے ہاں اللہ حرف شرط ہاں اگر تم نے میری تبلیغ کا صلح دینا ہے اللہ المبدتا فی القربا جو بی بی میرے قرب سے ہے اس سے مبدت رکھا جو بی بی میرے قرب سے ہے لکھو علماءِ ظاہر نے علماءِ سو نے لفظِ قربا کا ترجمہ جیسے میں نے کیا ایسے نہیں کیا انہوں نے ترجمہ کیا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ان سے کہہ دے کہ میں تم سے اپنی تبلیغ کا صلح نہیں مانتا ہاں اگر تم نے صلح دینا ہی ہے میرے قریبیوں سے مبدت رکھا کن سے بولو 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 جس نے بھی یہ ترجمہ کیا ہے اس نے یا تو قرآن نہیں سمجھا یا پھر اس کے دل میں بغزہلِ بیت ہے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس آیت میں وہ کون سا لفظ ہے جس کا محنہ آپ نے قریبی کی ہے سنیے قرآن پاک کے اندر قریبی کی جمع یا اقربا ہے اقربا یا قورابا ہے یا اقربا ہے قریبیوں کی جمع یا اقربا ہے یا قورابا ہے آیت میں ہے لفظِ قربا قربا اقربا اور قورابا اور قربا میں اتنا بھرق ہے جتنا تحت سرامے اور عرشِ علامے بھرق ہے قریبی نہیں لفظ ہے قربا واحد معنس کا سیگہ ہے واحد معنس کا سیگہ ہے جمع کا سیگہ نہیں اس میں تصغیر ہے اس میں تصغیر کا سیگہ ہے بربزن قبرہ بربزن سغرہ بربزن سلفہ واحد معنس کا سیگہ ہے قریبی نہیں اور سنو اگر رسول یہ فرما رہے ہیں میرے قریبیوں سے مبدت کرو پھر ذرا مجھے سمجھاؤ کہ رسول کن سے کہہ رہا ہے رسول کہہ کن سے رہا ہے ابو جہال والوں سے کہہ رہا ہے یا قطبہ والوں سے کہہ رہا ہے یا ابو لہب والوں سے کہہ رہا ہے یا شیبہ والوں سے کہہ رہا ہے رسول کہہ کن سے رہا ہے